السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کے سامنے جنگ آزادی سے متعلق چند باتیں کرنے والا ہوں چونکہ پورے ہندوستان کے اندر پندرہ اگست کو آزادی کا جشن منایا جاتا ہے اور ان تمام بزرگوں کو ان تمام لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا تھا جنگ آزادی میں مسلمانوں کا سب سے اہم کردار رہا ہے یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے انقلاب زندہ بعد سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے انگریزو بھارت چھوڑو جیسے ولولا انگیز نعرے دے کر جنگ آزادی کی شما روشن کی تھی یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے انگریزو کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا تھا اور میدان جنگ میں کود پڑے تھے یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا جس کی پاداش میں انہیں قید و بند کی صعوبت برداشت کرنی پڑی یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے اس سرزمین کے عزت کو بچانے کے لیے کسی بھی قوم اور فرقے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا اور اپنے لہو سے اپنے خون سے اس سرزمین کو سیراب دیا تھا تب کہیں جا کر اس سونے کی چڑھیا کو انگریزو کے طوق غلامی سے نجات ملی تھی اور ظلم اور جبر اور استبداد کی سیاہ اندھیری رات ختم ہو کر اس ملک کو صبح آزادی نصیب ہوئی تھی آج ہماری حب الوطنی پر شک کیا جاتا ہے ہمیں غدار جیسے غلیظ الفاظ کہہ کر ہم سے وفاداری کے ثبوت مانگے جا رہے ہیں ہمارے خلاف چھوٹے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے میرے دوستو کہ مٹی کی محبت میں ہم آشف تسیروں نے وہ قرض چکا ہے جو واجب ہی نہیں تھے آج وہ تمام لوگ جو اس وقت انگریزوں کی غلامی میں لڑے ہوئے تھے اور یہ قوم انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہر طرح کی محنت جد و جہد کر رہی تھی آج انہی کو اس طرح کے تانی دی جا رہے ہیں کسی نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے جب گلستہ کو خو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری گٹی اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہلِ چمن یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں دوستو آپ حضرات سے آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے وفا کرنی چاہیے اور ہمیں اس ملک سے محبت ہے کیونکہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کو اپنا خون دے کر سیراب کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے